مہنگائی تو اس حساب سے ہو گئی ہے کہ غریب عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز ایک پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز بڑھ گئی ہے غریب عوام نیچے سے نیچے اور امیر اوپر سے اوپر جا رہا ہے پیٹرول بھائی جان بہت مہنگا ہو گیا گورنمنٹ کو چاہیے پیٹرول سستہ کرے غریب عوام بہت مشکل میں آئے اس جان پیٹرول کم سے کم انہوں نے بہت اس مینے میں کافی مہنگا کر دیا سترسی روپے مہنگا کر دیا حکومت کو یہی اپیل ہے کہ پیٹرول کا ریڈ جو ہے وہ کم کریں اور ریلیف دیں غریب عوام کے لیے کچھ کریں اتنی مہنگائی کر دیا ہے پیٹرول مہنگا کر دیا ہیں لوگوں نے اب غریب عوام کو کیا ریلیف دیا ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے جو ایک سید کار تھا عمران خان کا وہ بھی چھین لیا ہیں لوگوں نے ان کو خوش کے ناکھو لینے چاہیے پیٹرول مہنگا ہوتا تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے آپ کے سامنے نہیں ہیں پہلے انہوں نے مہنگائی کر کے اتنے عرب کے ٹیکس لگا دیئے ٹیکس لگانے کے بعد انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا پیٹرول کے ساتھ ہی تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی کوئی چیز ایسی ہے جس کی قیمت جو ہمارے اس میں افورڈیبل میں ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے افورڈ میں ہو آپ کم از کم غریب عوام کا تو سوچیں غریب عوام کہاں سے کھائے گی آٹے کے لائن میں لگے میں آٹا نہیں مل رہا چینی نہیں مل رہی ہر چیز جو انہوں نے اتنے مہنگی کر دیا کہ غریب عوام کے جوانہ اس سے پہنسے باہر ہوتی جاری ہے صرف یہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوا آپ تو سرے پیٹرول دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے آٹا دال چینی گھی یہ سب چیزیں یہ کہاں تک جائیں گی اگر پیٹرول مثلا بائیس روپے مہنگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو مثلا رنٹ اگر پی کرے گا جو مثلا سبزی مگوارہ یا جو گھیو گرہ مگوارہ ہیں جو مثلا لوٹر جاتے ہیں تو انہوں نے تو قرائے آلڈی یعنی کہ اگر پہلے پچاس زار تھا انہوں نے اسی زار نبے زار کر دینا ہے اسی سے ہی اگر پانچ سو ساڑھے پانچ سو کا پہلے گی کا پیکٹ تھا وہ اب آٹھ سو پہ یا نو سو پہ چلا جائے گا